دوستو اس ویڈیو میں ریلائنس انڈرسٹریز لیمیٹڈ کیلئے ایک باتجیت کریں گے دوستو ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن دوستو شروع کریں اسے پہلے اپنی باتجیت کو آگے بڑھائیں اسے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیچے اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ یہ ریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا انڈرسٹریز لیمیٹڈ میں اگر آپ دیکھیں تو سیکیورٹی ایک چینل پورڈ آف انڈیا کی طرف سے ایک بہت بڑی راہت کی خبر نکل گیا رہی ہے لیکن دوستو پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کمپنی کے ٹریڈنگ پیٹرن کو کل کے دن کا ڈسکس کرنا چاہوں گا 2394.35 کی پریویس دے کی کلوسنگ پرائز کے بعد 2405 کے اوپر اوپن ہوا گیپ اوپ اوپننگ ہوئی اور 2416.60 کا ہائی بنائے اور 2384.00 کا لو اگر ہم بات کریں total volume generated on NSE تو 45,76,111 2404.70 کے اوپر بند ہوا 10.35 روپے اوپر بند ہوتا ہے یعنی 0.43% تیجی کے ساتھ بند ہوا market cap corresponding دیکھیں تو 15,49,853 کروڑ روپے ہے دوستو چلیے بات کرتے ہیں سیدھے خبر کی لیکن اسے پہلے ایک چیز اور ڈسکس کرنا چاہوں گا total delivery دیکھیں اگر ہم تو NSE اور BSE پہ total traded volume کا 53% جو ہے delivery کے لیے quantities اٹھائی گئیں یہ data آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ total volume دیکھیں گے تو 49,52,800 shares کی trading کری گئی NSE BSE کا ملا گئے جس میں 26,26,400 shares کی total delivery ہے دوستو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ Security Exchange Board of India SEBI کی طرف سے ایک proceedings چلائی جانی تھی Reliance Industries Limited کے خلاف ایک particular case کو لے کر کے وہ proceedings رد کر دی گئی ہیں اس کو ڈراب کیا dispose off کر دیا گیا ہے Security Exchange Board of India کے طرف سے دوستو یہاں پہ allegations لگائے گئے تھے Reliance Industries Limited کے اوپر کہ انہوں نے کچھ matter کو disclose نہیں کیا ہے یا کیا بھی ہے تو اس کو incorrectly کیا ہے جس کے چلتے یہ ان کے اوپر penalty لگانے کے لیے Adjudication Authority SEBI کی طرف سے کچھ proceedings چلائی جانی تھی Right تو یہاں پہ Market Regulator Market Watchdog SEBI Security Exchange Board of India نے Adjudication Proceedings کو dispose off کر دیا ہے بینا کسی penalty لگائے جی ہیں کوئی penalty نہیں لگی ہے حالانکہ آپ کو بتانا چاہوں گا Securities Appellate Tribunal SAT کی طرف سے جو ہے Reliance Industries Limited کی طرف سے جو incorrect information disclose کری گئی تھی آج سے تیرہ سال پہلے اس کو لے کر کے penalty لگانے کی بات تک کہی گئی تھی جس کو لے کر کے سیبی نے جس کو challenge کرتے ہوئے سیبی نے Supreme Court میں ایک against اس کے appeal فائل کیا تھا حالانکہ اس کی طرف سے Supreme Court کی طرف سے اس case کے اوپر کوئی بھی ابھی تک stay نہیں لگا ہے اور دوسری چیز یہاں پہ سیبی کا یہ بولنا ہے کہ جو relevant law ہے اس کے اندر جو amendment کیا گیا ہے وہ March 2019 کے بعد سے effective ہوا ہے یعنی جو law جو relevant law ہے جو اس incorrect disclosure کو punishable بناتا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں incorrect disclosure جو کیا گیا ہے listed company کے دورہ اس کو punishable جو law بناتا ہے اس میں جو changes لائے گئے وہ effectively March 2019 کے بعد سے force میں آیا ہے اسی لیے یہاں پہ یہ جو ہے اسی point کے آدھار پر سیبی کی طرف سے کوئی بھی penalty نہیں لگائی گئی ہے اور اس proceedings کو drop کر دیا گیا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا اور تھوڑا سا short میں detail میں نہیں جائیں گے short میں آپ کو بتانا چاہوں گا بات ہے دوستوں June 2007 سے September 2008 یہ six quarters کے لیے Reliance Industries Limitedness ان six quarters میں جو basic EPS ہوتا ہے اور جو diluted EPS ہوتا ہے دونوں میں same figures upload کیا گیا تھا سیبی کے ساتھ میں اور اسی کو لے کر کے یہاں پہ بہت بڑا question تھا کہ یہ same figures کیسے ہو سکتے ہیں same figures کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اسی سمیں اسی period کے دوران company نے 12 crore warrants issue کیے تھے right 12 crore warrants issue कیے تھے promoters کو right on 12th April 2007 جو کی پورے کے پورے 18 مہینوں میں equity میں convertible تھے at price of 1402 per warrant right تو یہاں بھی دوستوں یہ یہی بولنا ہے سیبی گا کہ warrants issue کیے گئے تھے اسی سمیں اس کے باوجود بھی basic EPS اور diluted EPS میں difference نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا question اٹھا تھا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہے جو height کیا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو conceal کیا جا رہا ہے اور اسی کے چلتے یہاں پہ ان کے اوپر allegations لگائے گئے تھے اور یہ ایک penalty لگ سکتی تھی لیکن penalty نہیں لگائی ہے تو سیبی کی طرف سے بہت بڑی راحت ہے reliance industries limited کو ڈے کر کے تو یہ خبر تھی دوستوں آپ لوگوں کو میں نے short میں سمجھانے کی کوشش کری and i hope کہ آپ کو points سمجھ میں آ گیا تو اس مدے کو ڈے کر کے کہیں 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 مارکٹ میں reliance industries limited کے stock کو بل ملے گا force ملے گا یعنی اس کو کہیں کہیں positively دیکھا جا سکتا ہے باقی آگے ہم لوگ کسی دوسری انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک امنا کیا لکھئے take care and have a nice day